کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آج میرا نام سنجا نہ ہوتا مجھے کہا جاتا ہے کہ تم پندرہ آگسٹ کو سیلیبریٹ کرو نا مجھے میرے کلیکس کہتے تھے ابھے یار تیری ٹیم جیت رہی ہے تو میں کہتا تھا میری ٹیم کیسے جیت رہی ہے میری ٹیم تو اس وقت ہارنے لگی ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا ریلیجن اچھا نہیں ہے ہمیں دیکھو ہر جگہ لکھا بھی ہوا ہے تو تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ نا وہ کہتے ہیں جہاں سے آئے ہو چلے جاؤ بھائی ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں ملہب ایسا تو نہیں ہے نا کسی نے ڈاؤنلوڈ کیا ہمیں میرا نام سنجا مترانی ہے میرا نام راجش کمار ہے میرا نام ڈاکٹر سورر سندھو ہے میرا نام پرہمانگی ہے میرا نام ڈاکٹر راجونتی کماری ہے ویسے تو ہم سکول میں کتاب میں تشوک سے نہیں پڑھتے تھے جو سلیبز کی ہوتی تھی سوشل سٹڈیز پڑھتے تھے اس میں ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ہندو جو ہے اپنی بیٹیوں کو سہی سے ٹریٹ نہیں کرتے ان کو مار دیتے تھے پرانے زمانے میں ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے میرے اپنے بھانجے نے مطلب اسکول میں اس کو پڑھایا گیا کہ کافر کا مطلب بتوں کی پوچا کرنے والا تو جب وہ گھر آیا اور اپنے ابو سے پوچھا کہ ابو ہم کافر ہیں ایسی چیزیں ہم پڑھتے تھے تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ سب کلاس کے جو لوگ ہوتے تھے میری طرف ایک دم سے دیکھتے تھے وہ بچے جو ہسٹی کو یہ کتاب لے کے اس کتاب کو یہاں ہسٹی بک پانتے ان کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو پوری ہسٹی ہے یہ کتاب ہے میرے پاس مطالعہ پاکستان بھک ہے اور یہ گیارویں اور بارویں جماعت کے لیے ہے پیش نمبر 33 پہ یہ لکھا ہوا ہے انسانیہ دشمن ہندووں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں بچوں بڑھوں اور جوانوں کی انتہائی بے دردگی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو کیا مطلب یہ کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کتاب کے اندر انسانیہ دشمن ہندو اور سکھ مطلب ان کی نظر میں یہ پہلے ہی بنا ہوا ہے کہ ہندو اور سکھ جو ہوتے ہیں وہ انسانیہ دشمن ہوتے ہیں اور اگر کئی روائٹس ہوتے ہیں کئی فسادات ہوتے ہیں تو وہ ایکول ہوتے ہیں یہاں پر صرف ایک سائیڈ کی پکچر پریزنٹ کی گئی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ ہندو جو ہمارے ملک کے اندر پیس فل مانورٹیز ہیں ان کا شاید یہی ایجنڈ آ رہا ہے ان کی شاید تربیت بھی یہی رہی ہے ہمیشہ فسادات کرتے ہیں جبکہ حقیقت اس سے بلکل برقس ہے بدکسمتی سے میرے پاس جو نا وہ واشارتی علوم کی کتاب پڑھی ہوئی ہے جو آٹھ پی جماعت کے بچوں کو پڑھائی جاتی اور ہم نے پڑھی بھی تھی ایک مزیدارٹیز لکھی ہوئی ہے کہ مایوسی اور بدلی کی اس دور میں مسلمانوں نے ہندو کی سیاسی تحرکوں کا ساتھ دیا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح انگریز کی گولامی سے نجات ملے لیکن حسبی عادت ہندو نے مسلمان کو ساتھ ہر جگہ دھوکہ کیا دھوکہ کرنا تو مطلب یہ کہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے مطلب یہ کہ چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہیسائی ہو مطلب اگر وہ چاہتے مطلب طریقے سے لکھنا تو یہ لکھ سکتے تھے کہ مطلب کانگریز نے دوسری جو جماعت تھی ان کے ساتھ دھوکہ کیا میرے پاس مدیلہ پاکستان نمی اور دسمی جو ہے تحریکی خلافت کے بارے میں جس طرح سے پتا ہے اس میں یہ ایک چیز لکھی گئی ہے مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چاہ سکا اور ہندو کی مسلمان دشمنی اجاگر ہو گئی میں مسلمانوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہوں جس کنٹری میں میں رہی ہوں میں مسلمانوں کے ساتھ پلی بڑی ہوں ان کے ساتھ میں نے اپنے تہوار سیلیبریٹ کیا ان کی عید میں نے عید سیلیبریٹ کیا وہ کیسے بلب ہماری دشمنی ہو سکتی ہے میرے دوست ہیں جو وہ سارے مسلم ہیں وہ میرے ریلیجن کی ریسپیکٹ کرتی ہے میں ان کے ریلیجن کی ریسپیکٹ کرتی ہوں بہت سے ہندو تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی کام کیا ہمارے بہت سے ہسپیٹلز ہیں جو ہندو نے بنوائی اگر اتنی دشمنی ہوتی تو وہ ہسپیٹلز کے باہر لکھ رکھتے کہ یہاں پر جس ہندو ہی آسکتے ہیں مسلمان کوئی بھی نہیں آسکتا مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندو لباس کے معاملے میں سلیکہ مند نہ تھے وہ اپنے جسم کو ایک یا چار چادروں سے ڈھاپ لیتے تھے مسلمانوں نے پہلی دفعہ لباس سینے کا طریقہ رائج کیا جو زیادہ باپردہ اور زیادہ خوبصورت تھا میرے حساب سے لباس کا کوئی مذہب تھوڑی ہوتا ہے کسی مذہب کی کوئی یونیفارم نہیں ہوتی کپڑوں کا تعلق آپ کا کلچر آپ کی تہذیب آپ کے معاشرے سے تعلق رکھتی ہے مجھے جو کمفرٹیبل لگے گا میں وہ پہنوں گا اپنی ویدر کے حساب سے اور جس اوکیئن پہ یا جس موقع پہ جو چیز پہننا چاہوں تو وہ میرا رائٹ بنتا ہے فریڈم ہے میری اسی بک کے پیش نوبر ٹو پہ یہاں پر لکھا ہوا تنگ نظری نے ہندو سماج کو مفلوج کر رکھا تھا عورت کو فر ہوتر مقام دیا گیا تھا یعنی کہ انفیریئر کیا لکھ رہے ہیں جلے ہمارے ہندو مذہب میں عورتوں کو اتنے حقوق حاصل ہیں شاید ہی کہیں حاصل ہو ہم پانچ بہن ہیں تو ہماری فیملی میں ایسا کبھی نہیں ہوا ایوین اتنی عزت اور اتنی رسپیکٹ دی جاتی تھی شروع سے جو کپڑے میرے لیے آتے تھے بہنوں کے لیے بھی ویسے ہی سیم شاپنگ ہوتی تھی جو کھانا میرے لیے آتا تھا جو کھلونے میرے لیے آتے تھے بہنوں کے لیے بھی وہی چیزیں آتے تھے ہوتی ہے گھر کی لکھا تھا جنہوں نے ان کے ہاتھ نہیں کام پہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بہت دانسافی کیے یہ جو چیز لکھی ہوئے یہ تو بلکل الٹ ہے تو میں کیا پڑھوں وہ جو میں دیکھوں وہ جو میں پڑھوں یہی چیز بھول گئے کہ بہت سے ہندو ہیں جو پاکستان کو آگے کرنے کے لیے بھی کام کرے آپ مذہبی ہم آنگی رواداری اور کافی ایسے چیزیں سکھائے میں ان برائٹرز کو اور ان کے ساتھ سادن کے پورے ایڈیٹوریل بورڈ کو یہی مشورہ دوں گا ہوش کے ناکن لے لیں نساب کو سکرٹنائز کرنے کی ضرور تھے اور فوراں جتنا کرنے بہتر ہے